وزیر اعظم کی بھی اور پھر وہاں اس حال میں موجود ان شہدہ کے لوائکین کے جو ورسہ تھے خاص طور پر والدین مائیں ان کی جو ہچکیوں نے اس حال میں موجود تمام ہی شرکہ کی آنکھوں کو نم کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو بڑی قربانیوں کے بعد ملا اور آج جو ہم اتنے سکون سے گھروں میں سو رہے ہیں تو یہ ان شہدہ کے خون کی وجہ ہے یہ خون ہماری سرحدوں کو دیا گیا ہے اس لیے یہ سرحدیں محفوظ ہیں اور الحمدللہ سرحدیں تو محفوظ ہیں لیکن ان سرحدوں کے اندر جو ایک خوبصورت پیارا ملک جو ستائیس رمضان المبارک میں ہمیں دیا گیا اس میں یہ شرمناک واقعہ افسوس کا حامل ہے شہیدوں کا خون کیا ہوتا ہے اور پھر وہاں موجود اس کنونشن میں تمام ہی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے شہیدوں کا ذکر کیا ذلفکار علی بھٹو شہید کی بھی بات ہوئی محترمہ بنظیر بھٹو شہید کی بات ہوئی این پی کے بلور صاحب کی بات ہوئی اور تمام ہی جماعتوں نے ایم کیوم پاکستان نے اپنے شہیدوں کی بات کی تو میں وہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید امران خان اور اس کی پارٹی میں کیونکہ کوئی شہید نہیں ہے تو شاید انہیں شہیدوں کے اس غم کا ان کے لوائقین کا شاید احساس ہی نہیں ہے اسی لئے انہوں نے شہدہ کی یادگاروں تک کو نہیں چھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی جیسے واقعات پھر نہ ہوں اور ان عزائم کے پیچھے سے پردہ اٹھنا ضروری ہے اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو میں نے بزاتے خود بھی وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے پاکستان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے تو اس کو کرنے والے اس نظریے اس بات کو سوچنے والے اور اس کو کروانے والے تینوں ہی لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے کیونکہ یہاں صرف قائد اعظم کی ریزیڈنسی کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں بلکہ شہدہ کی یادگاروں کو بھی نہیں چھولا گوانر سیند کامنان ٹسوری میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے یہ بہت ہی خاص